بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ناظرین خبریں بڑی اہم ہیں اس وقت جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا تھا یہ آخری ہفتہ بڑا سخت ہوگا سخت ہفتہ شروع ہو چکا ہے اور سطیفوں کی برسات ہو رہی ہے ماحول انتہائی کشیدہ ہے سپریم کورٹ میں دو سطیفے ایک دن میں آنے کے بعد بڑا بہران شروع ہو اور مزید سطیفے آنے کا امکان ہے اور پشاورہائی کورٹ سے بھی کل سطیفے آ سکتے ہیں چیف الیکشن کمیشنر کا بھی سطیفہ آ سکتا ہے اور عارف الوی صاحب کا بھی سطیفہ آ سکتا ہے یا افریدی صاحب کا بھی سطیفہ آ سکتا ہے اور سب سے بڑھ کر ابوری صدر بنانے کی کوششیں بھی ہوں گی پاکستان بار کونسل نے کل ہرطال کا اعلان کیا کازی فائز کے عیسیٰ کا جو سطیفہ اس کے مطالبہ بھی کیا ملک گیر اتجاج کا اعلان اور ساتھ ساتھ کچھ میرے عزیز ہموطنوں کے بھی استیفہ آنے کے چانسز ہیں بڑے اہم سوالات شروع ہو گئے کہ عارف الوی کیا ان تمام وارداتوں میں شامل ہے تین مہینے پہلے کیا دستخط سارے ہوئے تھے یہ سارے معاملات ان کے حوالے کیے گئے تھے الیکشن کمیشن نے انتخابی نشان جاری کیے اور بلے کا نشان اس میں شامل نہیں کیا حالانکہ کل پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور کل ہی سپریم کورٹ میں کیس بھی ہے لیکن یہ پہلے ہی فیصلہ کیوں کر بیٹھے ہیں تسلیم کر رہے سے کیوں انکار کر رہے ہیں دو کروڑوں میں مخدوم علی خان کو وکیل کیوں کیا گیا اب لاہور ہائی کورٹ میں کل عمران خان کے کاغذات منظور ہوں گے یا نہیں لاہور ہائی کورٹ نائل ہی ختم کرے گی یہ پانچ لکنی بینچ عمران خان کے جو کاغذات نمزدگی مسترد کروانے کے خلاف سماعت ہے اس پہ کیا فیصلہ کرے گا اور بلے کا نشان یہ دونوں بڑے اہم معاملات ہیں کل کا دن آج سے بھی زیادہ اہم اور تحریکن صاحب کی ویب سائٹ پر ٹکٹ کے امیدوار اس وقت اتنے زیادہ ہو چکے ہیں ابھی اناؤنس کرنا تھا انہوں نے اور میں نے آپ کو نام بتانے تھے تحریکن صاحب کی ویب سائٹ بیٹھ گی حوصلہ کریں سب کو ٹکٹ ملے گا ابھی تو چھپن چھپائی کا وقت شروع ہونے والا ہے تحریکن صاحب کے جو امیدوار ان کے اعلان ہوتے ہی آپ دیکھیں تمام امیدوار میرے خیال میں موقع سے فورا غائب ہو جائیں کہ انتخابی مہین کی فکر نہ کریں کیونکہ انہیں اٹھانے کا پورا منصوبہ بھی تیار ہو چکا ہے جو ہی لسٹے آئیں گی امیدواروں کو فل فور انڈر گراؤنڈ ہو جانا پڑے گا یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے الیکشن ہوگی جس میں ہزاروں کی تعداد میں امیدوار روپوش ہو کر الیکشن لنیں گے اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ نے اپنے شہریوں کو پاکستان کا سفر کرنے سے روکا اب کینیڈا کی طرف سے بھی ٹریول ایڈوائزری آگی پاکستان کا سفر مت کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف نے ستر کروڑ ڈالر کی جو سات سو ملین ڈالر کی جو لسٹ کس تھی وہ جاری کرنے کا فیصلہ کیا ایکزیکٹیو بورٹ کی منظوری ہو چکی ہے اس کا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا ملیں گے اور ان تمام چیزوں پر بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے دیکھیں بدقسمتی اس ملک کی کہ کھیل ان لوگوں کی ہاتھ میں ہے کہ پاکستان کو ایک بند گلی میں لے جا چکے ہیں اب مجبوری یہ ہے کہ یہ خود بھی اس گلی میں پھرچ چکے ہیں راستہ نہیں مل رہا کہ کہاں سے نکلیں پاکستان کو حالانکہ برباد کر کے یہ لوگ ایک دن پاکستان نہیں رہتے کینیڈا برطانیہ امریکہ کی شہریت لے کے وہاں فرار ہو جاتے ہیں اور ذاتی دشمنی میں صرف بقا میں اور انا میں پاکستان کو تباہ کرنے پہلے پارلیمنٹ کو سیاستدانوں کو میڈیا کو اب عدلیہ کو بھی تباہ برباد ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے انہیں باہر کے حالات کا اندازہ نہیں ہو رہا جس طرح یا یا غان سمجھتا تھا کہ مشرقی پاکستان کے اور اس کے لوگوں کو میں بڑے اچھی طرح جانتا ہوں عوام میں بڑا مقبول ہوں عجوب خان اسی غلط فہمی میرا کہ عوام میرے ساتھ ہے زیادہ الحق کو بھی لگتا رہا مشرق بھی اٹھانوے فیصد ووٹ لیتا رہا لیکن حقیقتی تھی دفنانے کے لیے رات کو چھپا کر لانا پڑا آج قبروں کے نام و نشان بھی نہیں ہیں اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف جنرل رانی کے احکامات پر رہا پورے ملک کا نظام اس ایک عورت کے ہاتھوں میں مکمل طور پر جرغمال ہے عرشت شریف شہید نے پاناما کیس اٹھایا اسے راستے سے اٹھایا عمران ریاض پاناما پہ بات کرتا تھا سنم جعوید کے اب بیانات دیکھ لیں اس کی وجہ سے پورا آئین اس نے بدلوا دیا نئی شکیں ڈال کے ترمیم کروا کلیکشن سے باہر کیا اجازل حسن صاحب نے پاناما پہ فیصلہ دیا مظاہر نکوی نے فیصلہ دیا سپریم کورٹ پر جس طرح ستانوے میں حملہ کی اس طرح اب یہ شبخون مار رہے ہیں اور جسٹس اجازل حسن کو چار دن پہلے کہہ دیا اگہ تصطیفہ دو ورنہ آپ کو ہم راستے سے ہٹا دیں گے اور ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھے اجازل حسن صاحب کو صطیفہ میں یہ لائن لکھ دینی چاہیے تھے تاکہ لوگوں کو پتا تو چلتا پاکستان کی قومی رضاتی خیال ہے کچھ زیادہ مایوس ہو رہی ہے ججز سے زیادہ مایوس نہ ہو اب ہر بندہ خان کی طرح تو ہے نہیں جو انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ سے بھی لڑے ان کے اداروں سے بھی لڑے ایسٹ انڈیا کمپنی سے بھی لڑے نیب سے بھی لڑے پولیس سے بھی لڑے ایف آئی اے سے لڑے سولہ جماعتوں سے لڑے میڈیا کے سامنے قربانیاں دے سب کچھ کر کے ڈٹ کے کھڑا رہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایماندار ججز دیکھیں الزامات لگانے پر عام طور پر بینچ سے علاگ ہو جاتے یہ استیفہ دے دیں یہ انہوں نے روایت کہا ہے جسٹس اجازل حسن صاحب نے اتجاج کیا ان پر الزام کوئی نہیں تھا یہ حامد میری رو یہ شاہ زیب خان ماف کیجئے گا ایک مکیل کے ان کے خلاف ثبوت کٹے کر رہا ہے وہ ریفرنس قاضی فائز نے کچھ دن پہلے ہی موتل کر دیا تھا وہ ریفرنس قاضی فائز اڑا چکا ہے خارج کر دیا لیکن افسوس ان تمام لوگوں پر کہ جو تیس تیس سال کی نوکری کے بعد بھی چپکے رہتے ہیں جب عمر مندیال نے عدالتے کھولی تھی اس وقت یہ اتجاج کر کے کرستیفہ دیتے تو آج ان سب کا نام شکن کر سنائری حروف میں لکھا جاتا بلا شبہ یہ آنے والے چیف جسٹس تھے قابل آدمی تھے چیف جسٹس کا منصف قربان کرنا یہ بھی آپ کو پتا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے چوک ادار نوکری نہیں چھوڑتا اس وقت ججز اور ان کے اہل خانہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں سلمان اکرم راجہ نے آج وہ گرینڈ ڈیبیٹ میں بات کی تھی کہ میں اپنی وقالت چمکا سکتا ہوں لیکن مجھے پتا ہے اس راستے میں میرے اہل خانہ اور خاندان کے لوگ بھی مشکلات میں ہیں گے لیکن حق و باطل کے اس دور میں دیکھیں ہم جہاں کھڑے ہیں یہ مارکہ ایس ایس پر قربانیاں ہیں تکریفیں ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں شہادتیں بھی ہیں قاتلانہ حملے بھی ہیں قیادو بند کی صحبتیں بھی ہیں تکریفیں ہیں مفرور ہونا روپوش ہونا اب تک دو ججز اس لڑائی میں ہارمان کے سائیڈ پہ ہو گئے آپ دیکھیں پانچ بڑے صحافی سائیڈ پہ ہو گئے الگ ہو گئے دس بڑے وکیل پاکستان کے ٹاپ کے سائیڈ پہ اس وقت ان کے بڑے بڑے نام ہیں سولہ ٹی وی سٹیشنز بلکل خاموش ہو گئے بلکل سائلنٹ ہو گئے اٹھاون کے قریب سیاسی رینما سیاسہ سے درستبرداروں کے پارٹی بدل گئے اور سو کے قریب ٹکٹ ہولڈر اس وقت بھی مفرور روپوش ہیں وجہ بڑی سادی اور آسان نواز شیف کی تاہیات نائلی موطل کرنے سے پہلے انہیں آئین موطل کرنا پڑا قانون موطل کرنا پڑا انصاف موطل کرنا پڑا عزت اعترام موطل کرنی پڑی انسانی جان کا تقدس موطل کرنا پڑا چادر چاردواری کا تقدس موطل کرنا پڑا اخلاق زابطے موطل کرنے پڑے اور ایک نائل کی موطلی کے لیے یہ ساری غدر مچائی ہوئے لیکن جب بھی کوئی میدان چھوڑ کے جاتا ہے چاہے وجہ کچھ بھی ہو جو میدان میں اکیلا کھڑے اس کے قدو کامت میں مزید اضافہ ہوتا ہے قوم اسی لیے اس کا نام مرشد پکارتی ہے مرشد آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ ڈٹ کے کھڑا ہے دو ایماندار ججز کی جانے کا افسوس ہے لیکن خان کی جب حکومت جا رہی تھی سارے لوگ کالے کورٹ پہن کے رات بارہ مجھے پہنچ گئے تھے کاش اس وقت تصدیفہ دے دیتے کاش کاش آج ہم ان پر فخر کرتے افسوس نہ گارے دیتے اور افسوس اس بات کا بھی ہے جسٹس جو اجازوالحسن صاحب ہے ان کی ایلیا کینسر کی مریض ہے بیٹا معذور ہے اس حالت میں انہیں جان سے مارنے کی دھمکیاں اور اجازوالحسن صاحب مظاہر نکوی جو ہے وہ ملٹری ٹرائل آپ کو یاد ہے سیویلین کے جو خلاف تھا اس پر بھی کل کے بولے فیصلے دیں گے ابھی دو جسٹس یایا افریدی مسرط حلالی اور اتر منولا یہ بھی ملٹری کورٹس کے خلاف ہیں یہ بھی مستعفی ہوں گی ان پر بھی دباؤڑ لگا جائے گا اور یہ سارے ستیفے نمبر مانے کے ذریعے آ رہے ہیں کیونکہ جسٹس اجازوالحسن کی سربراہی میں آپ کو یاد ہوگا جو بینچ تھا ملٹری ٹرائل کا سنانے والا اس وقت انہوں نے کہا تھا انہیں فیصلہ دینے سے پہلے کہا کہ آپ کو معاف نہیں کیا جائے پھر وہی ہوا جنرل باجوہ نے جس طرح عمران خان کو فون کر کے کہا شاہ محمود قریشی کی پریس کانفرنس آپ کو یاد ہوگی کہ آپ کو معاف نہیں کیا جائے گا یہ سارے ستیفے اس جنگ کی اب کیجولٹیز بن گی جنگ ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ بنا لڑے شہید ہوتے ہیں کچھ لڑکے ہوتے ہیں کچھ غازی ہوتے ہیں تاکہ سردار تارک مسعود کے حوالے سپریم کورڈ کر دی جائے یہ بعد ذرا غور سے سنیے گا کازی فائز یہ سمجھتا ہے کہ اگر اجازالحسن چیف جسٹس بنے تو پھر پاناما کا فیصلہ بھی بدلے گا کازی فائز کے تمام فیصلے ریورس ہوں گے اور وہ اسی سال میں ہو جانے تھے صرف ایک ججبہ موجود ہے جسے چیف جسٹس بنانے کی کوشش ہے اور جہاں تک میرا ذاتی خیال اور یہ ویڈیو ریکارڈ کا حصہ بنا لے بھی لوگ جو چاہتے ہیں سسٹم اور ملک پورا تباہ کرنے اس وقت سب سے قریبی ججو اسٹیمشمنٹ کے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی یہ سارے مردار ہوں اور تو سسٹم کو نوچنے کے لیے گد بن کے کھائیں کہ الیکشن کمیشن اتخابی نشان اب جاری کر رہے ہیں ایک سو پنتالیس جماعتوں کو ریٹرننگ افسران کو نشان بھیج رہے ہیں تحریک انصاف کا بھلا شامل نہیں این پی کا نشان بھی بھیجی شامل نہیں بارہ اور جماعتیں لیکن پشاور ہائی کورٹ نے کل واضح انداز میں حکم دیا دس تاریخ کو انہوں نے اعلان کیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ ہم لسٹ چھاپیں گے ریٹرننگ افسران کو بھیجیں گے تاریخ ہوگی بارہ اور اس کے بعد یہ لسٹ انہوں نے آج چھاپ دی سپریم کورٹ کا فیصلہ کل ہے اور پشاور کل دے چکی ہے فیصلہ لیکن میں آپ کو بتایا دے لوگ واردات کریں گے آپ یاد کریں میرے بی لگ پچھلے بیلٹ پیپر چھاپیں گے بلے کا نشان اس پر نہیں ڈالیں گے لیکن کل کے کیس میں اب یہی واردات اگر امیدوار آزاد ہوں قاضی فائز تو یہی کہہ گا نا آزاد ہوں الیکشن لڑ لیں کسی بھی نشان پر لڑ لیں بلہ ہونا ضروری ہے بلہ کیوں چاہیے وہ تو اس طرح کے فضول باتیں کرے گا آپ کو پتا ہے کہ تحریکن صاحب میں بعد میں شامل ہو جائے الیکشن کے بعد آپ کو کسی نے روکا ہوا تھا میرے پاس ڈیریکٹ آتے قاضی واردات کرے گا اب یہ استیفے جو قاضی پر تھوڑا وہ دواؤ تھا وہ بھی ختم کریں گے الیکشن کمیشن نے اب جو دو کروڑ روپے کا مخدوم علی خان وکیل کیا ماضی میں اس طرح کہ عمران خان کی جتنے کیسے سے انہوں نے کروڑ روپے آپ کوم کا لٹا دیئے ان وقلہ پر اور وہ سارے کیسے سے ہواں میں اڑتے گئے لیکن سیسیلین مافیا گاڈ فادر اور اس کی جماعت بیان کیا دے رہی ہے کہ استیفے دینے سے جان نہیں چھوٹے گی ہرگز نہیں چھوٹے گی اتصاب ہوگا شرم بھی نہیں لوگوں کو آتی یہ کس طرح کہہ دیتے ہیں اور کس طرح کہہ لیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی سوال تو پوچھنا چاہیے تھا قاضی فائز سے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ نے ٹرائل کا سامنا کیا آپ کی جائداد کی منی ٹریل ہوئی نہیں انہیں ٹرائل سے بچانے کے لیے آپ کو پتا ہے پٹیشن میں جن کے باقی ساتھی ججز سے عمر بندیال وغیرہ کے ساتھ آپ کسی انہوں نے فیصلہ دیا کہ کسی جج کے فیملی یا ساسوں کی تحقیقات نہیں ہو سکتی اور وہ سارے ساتھی پتا ہے آپ کو انہیں کہاں ہیں مقبول باکر صاحب ان کا ساتھی ججز تھا وزیراللہ سندھ لگا ہوا ہے مذراللہ میاں ان کے ساتھ خیل اس کے ساتھ دوسرا ججز تھا وہ چیئرمن مسابقتی کمیشن لگا ہوا ہے تیسرے جج منظور ملک صاحب وہ کہاں ہیں وہ ممبر جوڈیشل کمیشن اسی جوڈیشل کمیشن میں بیٹھ کے اپنی باقی ساتھیوں کو رغڑ لیں حالانکہ قاضی فائز کے خلاف فیصلہ موجود ہے کہ کسی جج کی فیملی کے احساسوں کی تحقیقات نہیں ہو سکتی لیکن پھر بھی ہو رہی ہے حالانکہ لوگوں نے سیدھیں دے دی ہیں لیکن قاضی فائز سے کچھ لوگ کہتے ہیں بتمیز انداز سے بات کرنے سے اب جیسے عمران خان جیسے سیملی میں نہیں آتے تھے یہ لوگ بتمیزی کرتے تھے لیکن میرا ذاتی خیال اتنے ججز کمزور نہیں ہے کہ وہ قاضی کی بتمیزی سے وہ ڈر جائیں لیکن یہاں عمران خان کی ایک بات اور سچی دیکھ لیں ابھی عمران خان نے کہا تھے ان لوگوں کو اوپن کورٹ میں کہ تم ججز تو خود قید تو تم نے مجھے کیا انصاف دینا ہے جسٹس اجازالحصر نے بھی کہا اماندار لوگ نے کام مشکل ہے کیونکہ بے امان تھاندار آ چکا ہے تو فرمولہ وہی ہے گلیاں ہو جائے سونیاں دے وچ مرزا یار پھرے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مرزا اس وقت بساکیوں پہ ہے وہ نہیں اکیلا پھر سکتا اب اس کے لیے کوٹس لگائیں امرجنسی کے نفاظ کی باتیں کہ یہ محور بنایا جا رہا ہے تلافات شہدت پکڑ نہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہ ڈرامائی تشویشناک محول اسی لیے بنایا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں آپ افواہوں کا کل سے سلسلہ شروع ہو جائے گا الیکشن ملتوی کروانا ہے امرجنسی ہے مارشلہ آئے پھر یہ چورن بکنا شروع ہو جائے گا کہ وہ محول بن چکا ہے اس میں تو ہر بات جب انسرٹن ہوتے پھر سب چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں دوزار تیس میں انہوں نے پوری قومی سیمبلی خالی کروالی تھی سبائی سیمبلی مکمل طور پر فارق کر دی تھی بلدیاتی ادارے فارق کر دی اب مارچ میں دوزار چوبیس میں یہ آدھا سینٹ خالی کروانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ کے تمام ججز اٹھانا چاہتے ہیں اور یہ یاد رکھی ہے کل جب قاضی فائز نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کال ادم کیا تو پھر پشاور ہائی کورٹ کی تصویب استیفے آ سکتے ایک بڑا بہران شروع پاکستان بار کونسل جوہر تال کا اعلان کری ہے کہ قاضی فائز کا استیفہ آنا چاہیے تمام مکلہ بار کا اتجاج کریں یہ اینڈ ٹائم پہ سارے استیفے نہ دے جائیں گی مجھے تو یہ خطر ہے انہیں لگتا ہے صدر آر ایف علیوی کا استیفہ اور چیرمنٹ سینٹ ابوری صدر بن جائے اب وہ یا سپیکر اسیمبلی جو ہوتا ہے عام حالات میں نیشنل کی چیف ایکزیکٹیو لگی تارک ملک کو نادرا سے نکالا وہ یون ڈی پی جناٹی نیشن کے سوری پروگرام میں چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر لگ گیا وہ تانیہ دریس ایک لڑکی آئی تھی گوگل سے بڑے پروجیکٹ اس نے اپنے شروع کر دی ڈاکٹر زفر مرزا کو نکالا ماسک کا جھوٹا کیس بنایا وہ ورلڈ ارگنیزیشن میں ڈریکٹر لگیا تو جن لوگوں کو یہ نکالتے ہیں ان کا نقصان نہیں پاکستان کا نقصان ہو جاتا ہے بارال آج تاریکن صاحب کی امیدواروں کے نام میں نے آپ کو بتانے تھے بہت سارے نام میرے پاس موجود ہیں لیکن میں لسٹ ظاہر ہے ان کی اوفیشل ویب سائٹ سے دینا چاہتا ہوں تاکہ کنفرمیشن لوگ غلط نہ لے لیں معاملہ سنجیدہ ہے کیونکہ مراد سعید نے بھی اعلان کیا دیکھیں ٹیکٹ واپس کر دی کہتا ہے محروسی سیاست کا میں مخالف ہوں نہ میں آلی شریف ہوں نظرداری ہوں اور میرے کاغذات منظور نہ ہوئے تو یہ ٹیکٹ ہلکے کی کسی ورکہ دیں اور بڑی سختی سے پیریسٹر گور صاحب سے کہہ رہا ہے کہ کیوں دے رہے ہیں آپ ٹیکٹ ہمیں ہمیں نہیں چاہیے اور دوسری طرح لوگ اس وقت ٹیکٹ کے لیے پاگل بھی ہوئے فیاضل حسن چوہان جیسے لوگ ہیں اقبال کے شیر کو جوڑ رہا ہے فیاضل حسن چوہان کے مقابلے میں تئی بار آ جائے تو مریم نواز اور فیاضل حسن چوہان ویسے دونوں کا جوڑ سیٹ ہے دونوں کی زبان اور آتے ہیں اب دیکھیں ایک جسی بالکل ایک جسی یہ اب سیٹ ایجسمنٹ کو سیاست کہتے ہیں چوری کو الحمدللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو سیاست میں ایک طرف ہیں اور دوسری طرف مراد صحیح جیسے لوگ جو خود اپنے ہاتھ سے ٹیکٹ واپس کر رہا ہے اس وقت جیسا میں نے کہا میں نے نام بہت سارے بتانے تھے اب میرے پس موجود ہے ساری لسٹ لیکن ویب سائٹ پہ نام لوگ اتنے جا رہے ہیں ٹریفک اتنی زیادہ ہے کہ ٹریفک طریقہ صاحب کی ویب سائٹ بیٹھ گئی ہے اب نام بتائے اور کل کو کسی وجہ سے وہ نہ ہوئے تو وہ ناراض ہو جائیں گے ابھی بھی میسیجز بہت سارے آئے ہوئے لیکن خیر وہ ایک ڈیفرنٹ معاملہ ہے اب کوشش یہی ہے کہ پھر ان کے جب نام سامنے آئے ہیں تو پھر حلقے کے حساب سے انشاءاللہ آپ کو بتائیں کل کا دن بڑا اہم ہے اس وی لاغ میں بہت اہم انفرمیشن ہوگی اللہ سے دعا کریں اللہ پاکستان پر اپنا رحم و کرم کریں اور آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں مجھے اجاز دیں اللہ حافظ